بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا معاملات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا چلے کے دوران کیا معاملات ہوتے ہیں کیا چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یا نظر آتی بھی ہیں کہ نہیں آتی تو اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے چینل کو سکسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور لائک کے بٹن پر آپ تھوڑا سا زور دے دیں تو اس سے ہمیں موٹیویشنل مل جاتی ہے محترم سامائین چلے کئی قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ چلے حمزاد کا چلہ بھی ہوتا ہے اور موکل کا چلہ بھی ہوتا ہے اسی طرح حضرات کا چلہ بھی ہوتا ہے یہ سارے چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں لیکن ان کو نام الگ سے دیا جاتا ہے جیسے کسی پری کا چلہ ہو گیا یا کسی چڑیل کا چلہ ہو گیا تو اس طرح مختلف عملیات کے شعبے میں اس کو نام دیے جاتے ہیں اس کو القابات سے نوازا جاتا ہے محترم سامائین جو روحانیت والے چلے ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا مثال کے طور پر اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ میرے پاس سامنے جنات نہ آئیں لیکن ان کی جو طاقت ہے روحانیت وہ میرے اندر منتقل ہو جائے تو اس چلے کے اندر کوئی بھی جن آپ کو نظر نہیں آتا کسی قسم کا جانور آپ کو نظر نہیں آتا صرف یہ ہوتا ہے آپ کے کندوں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے سر کے اوپر ایک بوجھ ہو جاتا ہے یا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آدمی ہوا کے اندر میں اڑ رہا ہوں ایسے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں یا اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ کو کسی نے پکڑ دیا اگر وہ تصویر اس نے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو روک دیا ہے ایسے معاملات ہلکی پھول کی شرارتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو انڈ پر کیا ہوتا ہے انڈ پر کوئی چیزیں سامنے نہیں آتی لیکن اس کے چلا ختم ہو جاتا ہے لیکن روحانیت اس کے پاس منتقل ہو جاتی ہے اس سے بڑا جو بینیفٹ ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی مریض کے پاس ایسے چلا جاتا ہے اور جنات والے مریض اکثر جب دیکھتے ہیں کہ اس عامل کی پاور نہیں ہے اس کے معاملات کمزور ہیں تو اس کو پریشرائز کرتے ہیں اس کے اوپر اپنا روپ جاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس بندے نے یہ عمل کیا ہوگا روحانیت والا تو وہ اس کے پریشر میں نہیں آئے گا اور جنات اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے تو اسی طرح محترم سامین جو معقل کا چلا ہوتا ہے یا حمزات کا چلا ہم لگا لیں یا حضرات کی حاضری والا جو چلا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں محترم سامین آپ نے چلا جیسے شروع کیا ہے پانچ چھے دن سات دن دس دن تقریبا پندرہ دن تک تھوڑا تھوڑا آپ کے کندوں کو اوپر بوجھ ہوتا ہے یہ بوجھ کب شروع ہوتا ہے یہ دسویں روز کے بعد دس دن جو گزر جاتے ہیں گیاروہ باروہ دن جب ہوتا ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے کندے درد کر رہے ہیں یا کسی نے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے یا کسی نے اوپر بوجھ دیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے سر کے اوپر کسی نے کوئی وزنی چیز رکھ دی ہو یا کوئی اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہو یہ چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں اسی طرح تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بات کو آگے لے کر جاتے ہیں جب یہ تقریبا بیس دن گزرتے ہیں اس کے بعد بیس یا اکیس دن کے بعد اچھا اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کچھ جو لوگ یہ قرآنی چلے کے میں بات کر رہا ہوں محترم سامین جو لوگ قرآن پاک کو خوبصورت پڑھتے ہیں بہت پیاری آواز میں پڑھتے ہیں مست ہو کر پڑھتے ہیں تو وہ جنات پانچ میں چھٹے دن بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس حالت میں آتے ہیں اس کو ڈرونی شکل نظر نہیں آتی اس کے معاملات خراب نہیں کرتے اس کو الجاتے نہیں وہ سکون سے آ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ قرآن پاک یا وہ جو بھی ورد وظائف کر رہا ہوتا ہے اس کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں اسی طرح تھوڑا سا آگے چلتے ہیں محترم سامین جو لوگ اس طرح کا چلے کرتے ہیں تو بیس یا اکیس دن کے بعد جنات کے جھنڈ آتے ہیں جھنڈ یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے جس کو ہم لشکر اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں تو لشکر ایک دم اس کے کمرے کے اندل داخل ہوتے ہیں اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آدمی جو اندر بیٹھا ہوتا ہے چلے کے اندر وہ پہلے ہی جب اس کے لشکر کو دیکھتا ہے تو اس کی ویسے ہی ہوا اس کی نکل جاتی ہے اگر وہ بہادر ہے تو وہ سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں آپ کو ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی اس طرف جا رہا ہے یا کوئی اس طرف جا رہا ہے یا آپ کے بچوں کی شکلوں میں آتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے بچے ہیں بیٹا ہے بیٹی ہے اس کی شکل میں آتے ہیں تو وہ روتا ہوا محسوس ہوتے ہیں اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ رو رہا ہے میں اس کو پوچھوں تو صحیح اس کو مسئلہ کیا ہے جب آپ وہ دائرہ کراس کرتے ہیں تو آپ پھر فوٹبال بن جاتے ہیں یا پھر جہاز بن جاتے ہیں پھر ان کی مرضی ہوتی ہے جس طرح آپ کو وہ تنگ کر سکتے ہیں آپ کی ٹانگ بھی توڑ سکتے ہیں اگر آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے آپ اپنے وظائف کو کنٹینئو کرتے ہیں توجہ سے پڑھتے رہتے ہیں پھر یہ تقریباً پچیس دن کے بعد دوسرے معاملات ہوتے ہیں آپ کی بیوی کو سامنے لاتے ہیں آپ کی بیوی دروازہ کھٹکاتی ہے بجاتی ہے اور یہ آوازیں آپ اپنی کانوں میں سنتے ہیں محترم سامائن یہ میں جتنی باتیں آپ کو کر رہا ہوں آپ نے دل کی کانوں سے ان کو سننا ہے پھر دل کے اندر اس کو جگہ دینی ہے پھر اگر آپ کے اندر کوئی حیمت طاقت ہو چلہ کرنے کی خواہش ہو تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کا بھوت بھی اتار دیں گے وہ انشاءاللہ میں اپنی سر پرستی میں دیکھوں گا کہ آپ کس مقام تک ہیں تو محترم سامائن جو آج آپ کا سوال تھا میں اس طرف کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کیلئے جو معاملات میرے ساتھ ہوئے ہیں ریال میں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں کسے کہانی ہے کتابوں کی باتیں آپ کے سامنے نہیں پڑھ کے دور آ رہے یہ میں بہت بتا رہا ہوں آپ کو جو میرے ساتھ اس معاملات میں ایسے ہوئے ہیں تو محترم سامین جب پچیس دن گزرتے ہیں آپ کی بیوی دروازہ کھٹکاتی ہے آپ کی بیوی کیا آپ کو آواز آتی ہے کہ فلان مطلب اب آپ کا نام احمد ہے تو وہ آپ کو احمد کے نام سے بلائے گی یا آپ نے بچے کا نام بتائے گی کہ فلان کے بابا دروازہ کھولو بچے کے لئے دودھ لینا ہے بچہ رو رہا ہے اور بچے کی رونے کے آوازیں بھی آپ کو محسوس ہوں گی تو اگر آپ اس وقت اٹھ جاتے ہیں تو وہی پھر آپ فٹبال یا پھر جہاز بنے گئے یا کسی طرح بھی کچھ معاملات ہوتے سکتے ہیں تو اس طرح تھوڑا سا آگے چلتے ہیں محترم سامین پچیس دے جب آپ پیتیس دینوں تک جاتے ہیں تو پھر عجیب قسم کے معاملات ہوتے ہیں جو لوگ اس دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے ہیں جیسے آپ کے بابا ہیں یا ماں ہیں یا چچا ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ ان کو سامنے لاتے ہیں خاص طور پر آپ کے ماں اور باپ اگر اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ ان کو سامنے لاتے ہیں اور وہ بابا آپ کے پتے کیا کہتے ہیں کہ بیٹا آپ ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں لیکن مجھے ایک گلاس پانی کا دے دیں تو محترم سامین جب آپ اپنے بابا کو دیکھتے ہیں آپ کی توجہ اس طرف دیتے جاتی ہے تو آپ فوراں دائرے سے باہر نکلتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں صرف ایک گلاس پانی کا ہی دینا ہے تو میں دے کر دوبارہ آ جاتا ہوں لیکن وہ آپ کے خیالات منتشر کرتے ہیں یا اللہ نے جنات کو طاقت دی ہوئی ہے آپ میری باتوں کو بڑا غور سے توجہ سے سنیں گے تو پھر میری محنت کا آپ کو اس کا محسوس ہوگا کہ ہم کتنی محنت آپ کے لئے کرتے ہیں اور کیا معاملات آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو محترم سامائین اس کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہی پھر آپ پاگل ہو جاتے ہیں یا آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا پھر رجت کا شکار تو آپ ہر حال میں ہو جاتے ہیں اسی طرح محترم سامائین پھر کیا کرتے ہیں معاف کرنا میرا بچہ ایک آ گیا تھا وہ تھوڑا ڈسٹرپ کر کر تھا تو محترم سامائین اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ آپ کے خاندان والے جیسے آپ کے بھائی ہیں اگر آپ کے بابا زندہ ہیں ماں زندہ ہیں تو ان کو کلہاڑیوں سے قتل کرتے ہیں آپ کے سامنے یا پھر ہتھوڑوں سے اس کو قتل کرتے ہیں اس کے سر کے اندر ہتھوڑے مارتے ہیں جسم کے اوپر مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ لو لہان ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے خود بتائیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بابا کو کوئی اتنا بے دردی سے قتل کر رہا ہے تو آپ اس دائرے کے اندر بیٹھ رہیں گے یقیناً کچھ قسمت والے لوگ ہوں گے جن کے عمال مضبوط ہوں گے جن کے اسادزہ مضبوط ہوں گے جن کے عمل مضبوط ہوں گے یا وہ باعمل ہوں گے نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہوں گے تو وہ اس کے اندر بیٹھ رہیں گے اسی طرح تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں محترم سامین عجیب قسم کے عورتیں مرد ننگی حالت میں آتے ہیں جیسی عورتیں لائف میں ننگی ہو جاتے ہیں شادش شدہ جو مرد ہیں حضرات ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے اچھا اس میں ننگے ہونے کے ساتھ ان کی شکلیں بڑی عجیب ہوتی ہیں دانت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ٹانگیں عجیب سے ہوتے ہیں پاؤں ان کے بڑے عجیب ہوتے ہیں اور بازو ان کے عجیب ہوتے ہیں عجیب قسم کی شکل ہوتی ہے انسان ویسے اس کو دیکھتے ہوئے اور دور لگا کے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد محترم سامین تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں محترم سامین جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیوار گرا دیتے ہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ دیوار گر گئے باہر سے آپ کو دھوپ نکلی و نظر آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح کیا معاملات ہے لیکن باہر کچھ نہیں ہوتا جب آپ دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ ویسے ہی آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو محترم سامین ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ چلے کے اندر حسار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں جتنی بھی یہ بلائیں ہیں جتنی بھی یہ خطرناک چیزیں ہیں یہ اللہ کے مخلوق ہیں یہ آپ کے حسار کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ان چیزوں کو آپ اپنے اندر بٹھائیں یہ اگر داخل ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو کلام پاک آگ پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ بھسم ہو جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے ان کو آگ لگ جائے گی یہ راک ہو جائیں گے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اسی طرح پھر عجیب قسم کے ازدہا جو سامپ آپ نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھوں گے جو آپ نے مووی میں بھی نہیں دیکھوں گے وہ آپ کو نظر آئیں گے اور وہ آپ کی طرف لپکیں گے حملہ کریں گے تو اگر آپ اس چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں ابھی تو آگے چلتا ہوں نا میں آپ کو بتاتا ہوں تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں یا کسی استاد سے رابطہ کریں ورنہ آپ جو روزی روٹی گھر کی کمارے ہیں بھی بچوں کے لیے کہ آپ اسی کی طرف توجہ دیں اس طرف نہ آئیں اور ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ جا کے مزدوری کر لو اس کاموں میں کیا رکھا ہوا ہے تو محترم سامائین اس کے بعد کیا کرتے ہیں کرتے اس طرح سے ہیں کہ سارے معاملات آپ کیوں جہا دیتے ہیں اچھا اس کے بعد جیسے سلاب آتا ہے پانی کریلا اچھا اس سے میں ایک بات یاد آئی میرے والد صاحب کے جو خالہ ذات تھے مطلب خالو ان کے میرے والد صاحب کے وہ آخری دن اسی طرح ہی پاگل ہوئے تھے وہ دریا کے اوپر ایک چلہ کر رہے تھے انہوں نے پاؤں پانی کے اندر رکھے ہوئے تھے اور وہ دائرہ لگایا ہوا تھا حسار اچھا جب صبح وہ کشتی والے ملہ آئے تو ان کو محسوس ہوا یہ جنات نے ان کے اندر وسوہ سے ڈالے یہ وسوہ سے کیا ڈالے کہ پانی اوپر ہو رہا ہے جیسے سلاب کا ریلا آتا ہے یا پانی اوپر لہریں اس کی بڑھ جاتی ہیں تو وہ فوراں گئے ان کا نام تھا امام بخش شاہ صاحب تو ان نے کہا جی آپ سانی جی کدھر بیٹھے ہوئے یہ تو پانی اتنا اوپر ہو رہا ہے وہ تو اپنے مصروف تھے لیکن انہوں نے یہاں سے پیچھے سے اس کو جپر ڈالا اور باہر اس کو نکالا پانی سے جب وہ نکالا تو وہ پاگل ہو گئے اور انہوں نے پھر پوری زندگی اسی حالت میں گزاری ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن ایک بات ہے ہمارے بزرگوں نے اتنا ان کو کنٹرول کیا تھا وہ نماز کی پابندی بھی کرتے تھے اور اپنی دوسری عبادت بھی کرتے تھے لیکن دنیا سے کٹ گئے تھے اسی طرح پھر ان کی زندگی گزری ہے ایک دوسرے میرے والد صاحب کے چچا ذات بھائی تھے ان کا بھی اسی طرح مسئلہ ہوا تھا لیکن وہ بھی ہمارے دادا جین الحمدللہ ان کو سنبھالا تھا کافی معاملات اس کے کلیر ہو گئے تھے تو محترم سامن جب پانی کی لہریں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس یہ تو پانی میری طرف آ رہا یہ سارے اس میں لوگ اچھا لاشیں اس کے اندر تہر رہی ہوتی ہیں ایسے جو جوان ہوتے ہیں عورتیں ہوتے ہیں ان کی لاشیں ایسے چل رہی ہوتے ہیں تو آپ ویسے ڈر کے اس سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹرین ہوتی ہے یقیناً تقریباً آپ نے ٹرین دیکھی ہوگی خواب میں یا آپ نے ریل میں کافی سارے یہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ریل گاڑی ہیں تو وہ اتنی سپیڈ سے آتی ہے اور اتنا حارن بجاتی ہے آپ کے یہ کان پھٹنے کی طرح ہو جاتے ہیں آپ کا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے کان پھٹتے ہیں اور وہ بالکل سامنے اس کی لائٹیں بھی پڑھ رہی ہوتے ہیں تو آپ باہر نکل جاتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہی پھر آپ کے جہاز بنا دیا جاتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو محترم سامنے جب آپ آخری دن کی طرف جاتے ہیں اس وقت تو ایک جیسے جنگ ہوتی ہے نا تو وہی ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنے مقام پر ہوتے ہیں آپ کی پہلے سے ہوا نکل چکی ہوتی ہے اچھا میں بتا دوں آپ کو سو میں سے پانچ پرسنٹ لوگ ختم ہو جاتے ہیں آخری دن میں وہ سب کچھ کلیر کر کے ان کا چلہ ختم ہو جاتا ہے یا معاملات ان کے علا جاتے ہیں یا وہ اس شرائط سے باہر نکالتے ہیں مطلب جنگ کو کہتے ہیں کہ وہ نکام ہو چکے ہوتے ہیں تو میں اپنی آپ کو بات کرتا ہوں جب میں یہ وظیفہ کر رہا تھا میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کون سا میں وظیفہ کر رہا تھا جب یہ میں عمل کر رہا تھا تو میں بھی اسی دن آخری دن جو اکتالیسہ دن تھا میں بھی ایک دفعہ تو اتنا اٹھ گیا تھا اٹھنے کے لئے میں نے کہا بھاگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے مدد ملی میرے ماں باپ کی دعائیں تھی کیونکہ جب میں وظیفہ کرنے کے لئے جاتا تھا تو میں اپنے ماں کے پاؤں چوم کر جاتا تھا یہ اللہ نے مجھے سعادت دی تھی تو جب میں اس دن آخری دن بھی گیا تو میں نے امی سے بھی کہا میں نے کہا امی آج آر یا پار ہونا ہے آج آپ نے خاص دعائیں کرنے اور میری امی مسلح پر بیٹھی رہا اس نے خوب میرے دعائیں کی تو محترم سامی جب میں اوپر اٹھا مجھے تقریباً میں آدھا اس میں اٹھ چکا تھا دائرے سے باہر نہیں نکلتا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اس نے میرے کندوں کو اوپر ایسے زور دے کہ مجھے نیچے بٹھایا ہے اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد پھر جو آگئے معاملات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کرم کی اللہ نے مجھے کامیابییں دی ہے تو محترم سامین آخری دن کی جو میں بات کر رہا تھا چالیسوں دن ہوتا ہے اس دن تو ایک جنگ کا سماع ہوتا ہے ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں آپ کے اوپر چھت بھی گرا دیتے ہیں آپ کو محسوس ایسے ہوتا ہے ریال میں آپ کو لگتے ہیں کہ یہ چھت میرے اوپر گر رہی ہے اور میں اس کے نیچے آ رہا ہوں آپ اپنا دفاع کرتے ہیں جب بھاگتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں اچھا میں ایک دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں اس میں جو شرائط ہوتے ہیں اس کا بڑی پابندی کرنی چاہیے ایک ہمارے دوست ہیں وہ راج پوت تھے راج پوت یقیناً آپ سمجھتے ہوگے جس کو ہم مہاجر کہتے ہیں ہجرت کر کے آنے والے تو وہ چلہ کر رہے تھے اس میں چلے میں شرائط کیا تھی کہ اس نے چلے کے اندر کسی سے بات نہیں کرنی تھی مطلب جنات نے ان سے آکے باتوں میں لگانا تھا اس کو اور اس نے آگے سے بات کا جواب نہیں دینا تھا اگر وہ بات کا جواب دیتا تو اس کے چلہ ختم ہو جانا تھا تو آخری دن کیا ہوا وہ راج پوت صاحب اپنا وظائف کر رہے ہیں تو جن آیا آخری دن میں بتا رہا ہوں آپ کو آخری دن ایک جنگ کا سما ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے بڑا زبردست قرآن پاک پڑا ہے آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے آپ مجھے ایک بات بتیں کہ پورے راج پوتوں کے اندر کوئی عامل بنا بھی ہے آپ کے کوئی ذہن میں آپ کے کوئی نولج میں ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر کوئی پیر ہو یا کوئی عامل ہو جس نے چلہ مکمل کیا ہو تو وہ راج پوت بیٹھے اس نے کہا جی میں آپ کو بن کے دکھاؤں گا جب اس نے کہا جی میں آپ کو بن کے دکھاؤں گا تو اس کا چلہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے بات نہیں کرنی تھی تو محترم سامائین یہ اسی طرح بھی آپ کو پھول بناتے ہیں اس طرح آپ کو بے وکوف بناتے ہیں اگر تو آپ اس طرح کی مشکتیں اٹھا سکتے ہیں اپنے خاندان کو اپنے آنکھوں کے سامنے کٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کلہاری کے واروں سے یا پھر ہتھوڑوں سے یا پھر پتھروں سے جیسے ہم سنگسار کرتے ہیں شریعت میں بھی کہتے ہیں کوئی زنا کرے تو اس کو سنگسار کرو اس کا ایک طریقہ بتاتے ہیں تو اگر یہ چیزیں آپ برداشت کر سکتے ہیں اپنے دل سے سکون سے بیٹھ کر سوچیں سننے میں تو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں بتانے میں اچھی لگتے ہیں آپ یقین کریں کبھی کبھی میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوتا ہوں کوئی ایسے ایکٹیویٹی ہو جاتے ہیں ہم خود بھی حیران رہ جاتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس طرف آئیں ورنہ آپ جو محنت مزدوری کر رہے ہیں اسی طرح انسان بن کے وہ کرتے رہیں اس طرف آنے کو آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں چلا کروں تو محترم سامن اگر آپ ہماری سرپرستی میں کریں گے ہم آپ کو دیکھیں گے پھر اس کے چارجز بھی آپ سے وصول کرتے ہیں بغیر چارجز کے میں یہ کام نہیں کرتا کیونکہ اس میں زندگی موت کا خطرہ ہوتا ہے کسی کی ذمہ داری اٹھانا بڑے معاملات لوازمات ہوتے ہیں تو اس کی بڑے معاملات کی دیکھنا پڑتا ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں سے مجھے پیسے فیس بھیتے ہیں تو ادھر سے میں بلکل کلیر کر دیتا ہوں ایسا نہیں ہے آپ کے پیچھے جاگنا پڑتا ہے کافی سارے معاملات ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو جتنا ان کو جنات کا بھوت چڑھا ہوا ہے پریوں کا بھوت چڑھا ہوا ہے اللہ تعالی سب کے ذہنوں کو صاف فرمائے اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو سو فیصد دین کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق نصیب فرمائے اگر میری بات اس میں سے کوئی بری لگی ہو کوئی تلق لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں یہ انسان ہوں میں اس طرح باتیں نکل جاتی ہیں ظاہر ہے اب ہمارے معاملات بھی اس میں باز وقت اُلہ جاتے ہیں اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو سو فیصد دین کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ